موسیقی عمر میں جرم کی دنیا میں آیا اور انیس سال کی عمر میں قتل ہو گیا ان چار سالوں میں اس پر زلہ فیصلہ باد سرگودہ اور منڈی بہاودین کے مختلف تھانوں میں سو سے زائد مختلف قسم کے مقدمات درج ہوئے زہیر قصائی جرم کی دنیا میں کیوں آیا کیا وجہ تھی یہ کس اشتہاری گروپ میں شامل ہوا اور کیسے پلاننگ کر کے اس کو قتل کیا گیا یہ تمام تفصیلات آپ اس ویڈیو میں جان پائیں گے میرے چینل نمان کھوکھر کی پلی لسٹ میں ڈان آف ورڈ ڈان آف ایشیا ڈان آف پاکستان ڈان آف پنجاب ڈان آف سندھ ڈان آف لاہور اور ڈیفرنٹ سٹی ڈانز کے الگ الگ فولڈرز ہیں جن میں اسی سے زائد مختلف مشہور ڈانز کی لائف سٹوریز ہیں کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈانز کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں تو وہ اپنا ویڈس ایپ نمبر کومنٹ میں شیئر کر دے میں اس سے رابطہ کر لوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل نمان کھوکھر سبسکرائب لائک اور شیئر نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں زہیر قسائی تحصیل کوٹ مومن زلہ سرگودہ کا رہنے والا تھا یہ پیشے کے لحاظ سے قسائی تھے زہیر ایک دن اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کی بیٹھک میں بیٹھا تھا ان دنوں اس کی عمر تقریباً پندرہ سال تھی اس کا دوست ان دنوں کسی جذباتی حادثے کا شکار تھا زہیر قسائی اس کی بیٹھک سے اٹھ کر گیا تو اس نے خودکشی کر لی جبکہ سیاسی دباؤ کے تحت زہیر قسائی پر تین سو دو کا پرچہ دے دیا گیا جس کی وجہ سے زہیر قسائی جیل چلا گیا جب وہ جیل سے سن دو ہزار دو میں واپس آیا تو لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ پر تین سو دو کا پرچہ دے کر ان لوگوں نے آپ کی زندگی برباد کر دی ہے پھر اور مختلف طریقوں سے اسے تنگ کیا گیا جس سے وہ دل برداشتہ ہو کر گھر سے نکل گیا اور اس وقت کے ٹوپ ٹین اشتھیاری منظور اور فوجی کھوکھر آشک بھٹی ولیتو مسلی اٹھارہ چک والا اور ساکک کنہ گروپ میں شامل ہو گیا جس پر اشتھیاریوں نے اس سے کہا کہ ابھی وقت ہے واپس لوڑ جاؤ آپ کا پیچھے گھر بار ہے ابھی کچھ نہیں بگڑا اور اپنی نئی زندگی شروع کرو لیکن زہیر قسائی زمانے کا ستایا ہوا تھا اور کم عمر تھا اس نے کہا کہ میں ان کو اپنی بے گناہی ثابت کروں گا انہوں نے میری زندگی تباہ کر دی ہے اس طرح زہیر قسائی کی مجرمانہ زندگی کا آغاز ہوا اب ولایت مسلی زہیر قسائی کا استاد بن گیا جو کہ اپنے وقت کا ٹوپ ٹین اشتھیاری تھا اور اس اشتھیاری گروپ میں شامل ہو کر زہیر قسائی پر بے شمار وارداتوں جیسے بھتا خوری اجرتی قاتل اور پولیس مقابلے وغیرہ شامل تھے اس پر سو سے زائد مختلف نویت کے پرچے درج ہوئے اس نے مختلف علاقوں سے سناروں پٹرول پپ انجنسیوں تاجروں اور امیر لوگوں سے جگہ ٹیکس لیا اور پیسے لے کر لوگوں کو قتل بھی کیا زہیر قسائی اس اشتھیاری گروپ کا بے رہم اور ظالم رکن تھا اس کے لیے کسی کو بھی قتل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا اس کے نزدیک انسانی زندگی کی کوئی ویلیو نہیں تھی معاشرتی نائنصافیوں نے زہیر قسائی کو اس دوراہے پر لاکر کھڑا کر دیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دہشت بڑھتی گئی سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے بھی زہیر قسائی کو استعمال کیا گیا زلہ فیصل آباد منڈی بہاودین سرگودہ اور مختلف علاقوں کے اشتھیاریوں کے ساتھ مل کر بھی زہیر قسائی نے مختلف وارداتیں کی زہیر قسائی پولیس کو انتہائی مطلوب تھا جو اس کو کسی بھی طرح گرفتار کرنا چاہتی تھی لیکن یہ ان کے ہاتھ نہیں آتا تھا اس دوران اس کے پولیس مقابلے بھی ہوئے جس میں یہ بچ کر نکل گیا تھا سن دو ہزار چار میں ولایت مسلی تھانا قادر آباد زلہ منڈی بہاودین میں مخبری کے نتیجے میں اپنے دو ساتھیوں کے ہمرا پولیس مقابلے میں مارا گیا جبکہ زہیر قسائی وہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا چونکہ ولایت مسلی زہیر قسائی کا استاد تھا اور مخبری کے نتیجے میں مارا گیا تھا اس وجہ سے زہیر قسائی کو دوستوں نے تانے دینے شروع کر دیئے کہ اپنے باپ جیسے استاد کے قتل کا بدلہ لو جس کے بعد زہیر قسائی اور ساکب کنہ نے اس مخبر کو قتل کر دیا اور فرار ہو گئے جس کے بعد ساکب کنہ نے پولیس سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیئے اور اس کی دوستی پولیس سے بڑھتی گئی اس نے اپنے پرچے ختم کرانا شروع کر دیئے اس بات کا پتہ زہیر قسائی کو لگ گیا اور ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا آشک بھٹی جو اس ٹوپ ٹین اشتہاری گروپ کا رکن تھا جب اس کو اس معاملے کا پتہ چلا تو اس نے معاملہ دریافت کیا تو زہیر قسائی نے آشک بھٹی کو بتایا کہ ساکب نے انسپیکٹر کے ساتھ مجھے پکڑوانے کا سودا کیا ہے جو کہ ساکب کنہ نہیں مانا اور زہیر قسائی کو کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے لیکن زہیر قسائی کی بات سچی تھی سن دو ہزار چھے میں آشک بھٹی کے گھر بیٹا پیدا ہوا اس نے سب اشتہاریوں کی دعوت کی جس میں ساکب کنہ اور زہیر قسائی بھی تھے ساکب کنہ نے پولیس کو فون کر دیا کہ میں زہیر قسائی کو آپ کے بتائے ہوئے اڈریس پر لے آؤں گا ساکب کنہ نے اپنے کچھ اور لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا یہ چار لوگ تھے جن کو ساکب نے فرضی کہانی سنا کر اپنے ساتھ ملایا تھا وہ کہانی یہ تھی کہ ایک بس میں تاجر آ رہے ہیں اور ان کے پاس بھاری رقم ہے اور وہ یہ بس لوٹیں گے چنانچہ چار لوگ جن میں زہیر قسائی ساکب کنہ مختار اور ایک اور ساتھی تھا مقررہ جگہ پہنچے ساکب کنہ نے پولیس کو پہلے ہی اطلاع کر دی تھی جس پر پولیس نے بس پر سے مسافروں کو اتار کر خود سوار ہو گئے تھے سیول وردی میں بھی اور یونی فارم میں بھی پولیس جوان تھے جو کہ بس کے اندر اور چھت پر پوزیشن لیے ہوئے تھے جیسے ہی اشتہاریوں نے بس روکی پولیس نے ان پر فائرنگ کر دی جس سے مختار جو اس ساری کاروائی سے بے خبر تھا اور ساکب کنہ موقع پر ہی قتل ہو گئے جبکہ زہیر قسائی اور ان کا ایک اور ساتھی موقع سے فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ساکب جس نے یہ ساری پلیننگ کی تھی وہ بھی موقع پر ہی قتل ہو گیا تھا زہیر قسائی کو پتا نہیں تھا کہ جس کے ساتھ وہ فرار ہو رہا ہے وہ بھی پولیس کے ساتھ ملا ہوا ہے اس نے پولیس سے اسی رات زہیر قسائی کا سودا کر دیا وہ شخص زہیر قسائی کو ایک ڈیرے پر لے گیا یہ ایک سادش تھی جس سے زہیر قسائی بے خبر تھا ڈیرے پر اسے پکڑ لیا گیا اور ساری رات تشدد کرتے رہے انسپیکٹر سے کہا گیا کہ اس کا پولیس مقابلہ بنا دو جس پر وہ نہیں مانا اور کہا کہ میں نے بھی اپنے اوپر والوں کو جواب دینا ہے پہلے ہی دو اشتھیاری مختار اور ساکم مارے گئے ہیں اب آپ اس کو گولی مار کر تھانے کی حدود میں پھینک دو لہٰذا زہیر قسائی کو مار کر لاش مطلوبہ جگہ پر پھینک دی گئی جسے بعد میں پولیس مقابلہ بنا دیا گیا جرم کی دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی اسی لئے آجزی اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے جس کی وجہ سے غصہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے جو کسی بھی دشمنی کا باعث بنے میرا مقصد نوجوان نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اور ذلوت اور رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے ہمارا معاشرہ ایسی بے شمار درد بھری داستانوں سے بھرا پڑا ہے جس میں دشمنیوں کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان اجڑ چکے ہیں جن میں بہت سے لوگ قتل جبکہ قاتلوں سے جیلیں بھری پڑی ہیں قتل کو ایک لمحے کا پاگلپن قرار دیا گیا ہے قتل کے پیچھے نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور کسی خطے کی روایات بھی اس ایک لمحے کے پیچھے کوئی حادثہ واقعہ یا کوئی اور ہی ڈراما ہوتا ہے جس کے اثرات اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے لہٰذا اچھی اور شرافت بھری زندگی گزارنی چاہیے موسیقی